مرچنڈائز اور گورجی کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے بعد ہم سیل پڑھیں گے سیل کے بعد ہم پڑھ لیں گے سیل کی بھی دو ٹائپس ہیں سیل کیچ سیل ہے اور گریٹڈ سیل میں بارے میں بتا دوں کہ ہوتی ہے کیچ ٹرانزیکشن میں آپ نے ایک کاروبار ہے آپ کا کاروبار ہے جنرل سٹور ہے فار اگزمپل اب اس میں آگا ایک کسٹما رہا ہے آپ سے وہ ڈیمانڈ کرے چیز مانگ رہا ہے کوئی چیز اس کی ڈیمانڈ ہے آپ نے اسے وہ چیز دے دی ہے اور اس نے آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو کیچ دے رہا ہے تو اسے کیچ ٹرانزیکشن کہیں گے دوسری اس کے بعد ہے دوسری کریڈٹ ٹرانزیکشن کیا ہے آپ کا جنرل سٹور ہے اب اس نے آپ سے وہ چیز دے دیا جہاں اس نے ڈیمانڈ کیا لیکن اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی ادایگی بعد میں کروں گا جیسے کیوٹر ڈیٹ میں وہاں سے سے پیسے اس کی ادا کروں گا اس کا مبارلنگ کو قوم 10 دائم یہ ا couples پارلنگ situation میں جاؤشت معاہدہ مائل Emmanuel اس کے بعد ہم تو قوم ہیں پرچیز کے بارے میں کیا کچھ پرچیز کلامinent희 ہم پرچیز کے بارے میں پرلنگ سے پورلنگ پرچیز ہیں گے پہلے میں اس کی نفتنا بارے میں بتا دوں اس کے بعد اس کے بارے میں مزید اسیم کر دوں گا پرچیز کی ہمی بتاapatی پرچیز پرآلنگ بارے میں پرچیز کی مواصل کی خلگ سکتا چکے کر دوں گا پرچیز کی مواصل کی خلک سیکنڈ پرتکع سیکھ پرچیز مثال آپ کے جنرل سٹوریں کھلائے جس کرتے ہیں کسپموں کو بیچیں گے تو اس سے ہم أقبائیوں ، آگئے لطائب ہزار کے منضو� transitioning اپنے چیزیں لیں، لیکن آپ نے خفز ادا کی ادائی کیا ، اپنے چیزیں لیں م emergen hour میں اپنے چیزیں اللہ اختیار ، اپنے چیزیں اور اختیار چ simplicity を سارے ہمیں لیکن ان ازٹر پہنے کے ضرور پر کوئی لیں بات بافیٹ کر لیں جسی ، اپنے چیزیں اللہ کی اگریں ت timeline ہم فیمٹ کر دیں ہماری طرف اپنے چیزیں جو اود کو ملہمتا کے لان کی ایک اختیار چیزیں یہ ایسا ہے کہ سارے اماک پر ہم سن کہیں آپ نے وہ لیا لیکن آپ نے اس کی ادائیگی نہیں کیا آپ نے اسے کا فیوچر ڈیٹ بتا دیا کہ میں آپ کو اس ڈیٹ دکھ آپ کو اس چیز کی ادائیگی کر دوں گا تو یہ کریٹر پرچیز کہلاتی ہے تو ہم اس سے پہلے آپ پڑھتے ہیں مرچنڈائز کے بارے مرچنڈائز آگرد ہوتی کی ہیں تو میں آپ کو پہلے اس کی ڈیفنیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوتی کی ہے پھر اس کے بعد آپ کو مزید ایکسپلین کر دوں گا تو اس کی ڈیفنیشن مرچنڈائز کے بارے میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دیا کہ مرچنڈائز ہوتی ہے اپنے کوئی کاروبار شروع کیا ہے آپ کو فنڈیچر کا کاروبار ہے یہ سمجھ لیں آپ نے فنڈیچر کی کاروبار آپ وہی فنڈیچر سے بنانی رہے پرڈک مینفیکچرنگ نہیں کر رہے آپ سیم وہ خرید کے لئے گا رہے ہیں آپ نے خرید دیا کسی دکان سے بڑے جو ہوتے ہیں سٹرول ہوتے ہیں ان سے آپ نے خرید دیا وہی آپ آگے وہی سیم کھڈیچرنگ جیسے خرید دیا ہے ویسے ہی آپ آگے فروخت کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرچنڈائز کھلیں گے اگر آپ کے پاس فنڈیچر کی شوپ ہے لیکن آپ وہ فنڈیچر بنا رہے ہیں وہ مینفیکچن کر رہے ہیں مینفیکچر کر کے آپ بیچ رہے ہیں تو یہ مرچنڈائز میں نہیں آگی کہ اگر آپ نے فنڈیچر خرید دیا ہے باہت سے اپنے سٹور سے کھڑی دیا ہے فنڈیچر بیچنے کے لئے کھری جائے تو یہ مرچنڈائز ہے کہ اگر اسے اپنی شوپ کے لئے رکھا ہے کہ شوپ میں کسٹرمہ آتے ہیں بیٹھنے کے لئے جگہ ہو جانا کہ آپ ان سے ڈیل کر سنگے بیٹھ کے سکون سے تو اس کے لئے آپ بیٹھنے کے لئے فنڈیچر شوپ کے لئے لے رہے ہیں تو یہ آپ کے مرچنڈائز میں نہیں آئے گا پھر یہ آپ کا اشتر بن جائے گا اسے طرح یہ مرچنڈائز سے کہتے ہیں کہ آپ کسی شوپ سے لئے اپنے چیزیں آپ ہی سیم کنڈیشن میں آگے بیٹھ دیئے تو آپ اسے مرچنڈائز کا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیل ہوتی کیا چیز ہے تو میں آپ کو سیل کے بارے میں بتا دوں گے سیل ہوتی کیا چیز ہے سیل کی پہلے ہم ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید ایکسپینینٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو سیل آپ کی اپنے چیزیں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ سے کسپمٹ چیزیں لینے یہ ایڈا ہے آپ نے اسے بیچ رہے ہیں ان اس کے بعد آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کو پیسے کمار رہے ہیں اپنے چیزیں دیں میں آپ سے پیسے دیں گے ایک کمار ہے اس سے ہم کمارھے ہیں پرچے کا فائدة پرچہ اس سے لہتی ہے آپ نے ایک کیس سیل ہے اور دوسری ہے پرچیس سیل یہ کیس حاصل ہے جو میں آپika کیس اسی ہے کیس سیل ہے میتے سے کہ آپ کسٹمر کو چیزیں بیچی ہیں لیکن اس کے بعد آپ پیسے رہے ہیں Filmen سے مرسل نے آپ کسٹمر کیا چیزان میںzysta just تو وہ مرسل میں کسٹون سیل اس کے بعد ہے کسٹرس ایک رنگ کیا کہ آپ نے چیزیں کی بیچی ہیں کسٹمر کو دیا عب Van electoral لیکن اس اگر مسا cura لیکن اس اسی وقت کو اسم butts اس کی پیمٹ کر دوں گا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کریٹ سے اس کو کریٹ سے کھا جاتے ہیں اس کو کریٹ سے کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے انکم انکم کیا ہوتی ہے تو اب آپ کو میں انکم کے بارے بتا دوں انکم ہوتی کیا ہے اس کی پہلے ہم ڈیفنیشن پڑھنے کے کیا ہوتی ہے اس کی اکزمپل آپ دیکھیں ہیں فار ایزمپل انڈ کمائے آپ نے انکم کیا ہے تو میں آپ کو انکم کے ڈیفنیشن میں نے بتا دی اور اب اس کے موارے ایکسپلین کر دوں کہ کیا ہوتی انکم جو کہ آپ نے آپ کو آپ نے ایکسی بینک میں ڈیپوزٹ کریں اپنے رکم پیسے رکھوائیں فیکس ڈیپوزٹ کے طور پر مطال کے طور پر آپ نے رکھوائیں ہے کہ میں آپ کو دو سال کے لئے ڈیپوزٹ کر رہا ہوں دو سال تک میں یہاں سے پیسے نہیں نکلو گا اس کے لیے آپ کو حالت سے پیسے ہوتا لinyonyions잖아 کسی ہم اپنے سیل کی اہن میں سیل کی آئیے کسی sinoいる کیا وسیل ہے سیل زیادہ سیل ہے اس کے لیے اس میں سیل کی آئیے اس کے لیے گا ہم اس بدائی موۊ anARK تاқیم کنے سیل کر دی whMs79 جتنے بھی ہوگے ٹوٹل ایکسپینس کو ٹوٹل سیل میں سے لیس کر دیں گے اگر آپ کی ایک سیل زیادہ ہے ایکسپینس سے تو یہ آپ کی انکم کہلا گی یہ بھی آپ کی نیٹ انکم میں آ جاتی ہے تو اب میں آپ کو ایکسپینس کے بارے بتا دوں ایکسپینس ہوتے ہیں پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہوتے کہتے ہیں اب اس کی ڈیفنیشن ہے تو اچیو دا اوبجیکٹ آب بزنیس اس کے ایکسپینس کے بارے کے لیить ایکسپینس ہوگی ہے تو میں جانرے محروم yourselves کی ایکسپینس کے لئے میرہ آپ کی دیفنیشن بتا دی ہوتے کہ دینے جیسے آپ نے کوئی کاروبار شروع کی لیکن آپ کا بنیادی مقصد کی نفع کمانا ہے حالی مقصد تو آپ کا اجازہان میں سے رہت ہے کہ کیا مینے نفع بد کمانے تو آپ سیل مشلطیق نے افراجات کرنی کہ آپ نے چیزیں لے کے آنیز ہے اینویسٹ کریں گے اس کے بعد چیزیں لے کریں گے اپنے مارک بزنس میں لگائیں گے آگے پھر آپ مارکیٹ میں سیل تب کریں گے ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے صرف آپ نے انویسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف انویسٹ کر دیا آپ اس کے بعد آپ کو منیج بھی کرنا کر لے گا اس کو کنٹرول کریں گے اس کو سنبھالیں گے کہ کس طرح چلایا جائے گا کاروبار کو کس طرح چلا ہوں اس کے لیے میں نے پروفٹ کمانے کے کس طرح میں زیادہ زیادہ پروفٹ کمانسک ہوں یہ ہوگا اس کو بنیادی مقصد ہے لیکن اس کے لیے ایکسپینس میں نے جیسے آپ بتا رہا ہوں کہ ایکسپینس ہوتے گئے ہیں تو آپ نے بنیادی مقصد نفع کمانے لیکن آپ اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسپینس کریں گے مثال کے لیے آپ کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں آپ مشینیٹی لیئے آپ نے کاروبار کے لیے مشینیٹی لے کے آ رہے ہیں اپنے کوئی فیکٹری کھول رہے ہیں آپ اس کے لیے مشینیٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن ہم مشینیٹی ہاں تو نہیں پہنچے گئے اگر آپ نے انٹرنیشن لیور سے لیئے ہیں اس کے ذریعے پہلے وہاں پہ آگئی ایر نام کی اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ پہنچے گئے اپنے ایکسپینس کی بتاتے ہیں کہ یہ ہوتے کیسے ہیں اب اس کے بعد آپ مزید ایکسپینس کر دوں کہ یہ ہوتے کی اس طرح کی ایکسپینس یعنی آپ کے نہیں کوئی کاربار شروع کی ہے آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے نفق مانا ہے کہ اپنے کاربار کے بنیادی مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ نفق مانا ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے آپ کو لوز بھی ہو سکتا ہے جتنا اپنی انویسٹری ہے آپ کو لوز بھی ہو جائے پھر نقصان ہو جائے گا آپ کا فائدہ جو آپ نے فائدہ حاصل کرنا وہ تو نہیں ہوا لیکن آپ کو نقصان اٹھا رہے ہیں اس لئے آپ نے بنیادی مقصد آپ نے نفق مانا ہے تو آپ اس کے لئے آپ ایکسپینس بھی کرنے پڑیں گے آپ خراجات ہوتی ہیں فار ایزمپل آپ کے کوئی فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی مشینری لے کے آ رہے ہیں مشینری آپ نے لے لیے لیکن آپ کو ڈائیکٹ یہاں فیکٹری تک زمین جہاں تک آپ فیکٹری جہاں بنا رہے ہیں وہاں تو نہیں پہنچے گی اس کے لئے آپ کو قرائے پر کوئی چیز لیں گے وہاں سے یہاں پہنچانے کے لئے کہ کیسے پہنچے کیریج آپ اس کے وہاں سے آگی گردہ گاڑی یا کون سی بڑی گاڑی آگی یا شازور جس طرح کی گاڑی ہوتے ہیں کہ آپ کس چیز پر لے کے آئیں گے آپ باہی فاظر پہنچے گی آپ وہ گاڑی لے کے آئیں گے اس کے لئے وہ آپ کی فیکٹری جہاں بنا رہے ہیں وہاں پہنچے گی اس کے لئے آپ اس کے لئے ٹرانسپورٹ نے مدد کیا آپ اس کو قرائے دیں گے اس چیز کو کہ آپ نے ہاں پہنچے آپ نے اس کا پیسہ دیں گے یہ ایکسپینس کہلاتی ہے یہ ایکسپینس ہے آپ کے اسی طرح کیریج ہوتے ہیں کیریج ہوگیا کارٹیج بھی اس طرح ہوتے ہیں تھریٹ بھی ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں یہ ایکسپینس کی ایکسام میند کی تو اس سے بنا دی مقصد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے توٹل ایکسپینس جتنے بھی گرنی ہے یہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے پرچیز جو پرچیز سے متعلق ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے میند کی آپ نے کوئی چیز خرید دی ہے آپ ڈائریکٹ اپنی دکان تک کاروبار آپ وہاں تک لے کے آرہے ہیں جو چیز وہاں تک پہنچانے میں مہاون ہے جو ثابت ہو رہی ہے چیز چیز لے کے آرہی ہے مدد دے رہی ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ ایکسپینس ہوں گے اس کے بعد جو آپ کے کاروبار کاروبار جو آپ نے شروع کیا اس کے بعد اندرونی ہوتے ہیں ایکسپینس ہوتے وہ انڈائریکٹ میں آ جاتی ہیں تو آج ہمارے یہاں تک لیکچر ختم ہوتے ہیں تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پارٹ 3 سیند کروں گا اس کے بارے آگے بتاؤں گے کہ ایکسپینس کی اس کے لئے آپ اس لیکن ضرور لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کو آپ کے شکریہ اللہ